بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہی ہوں ایک بہت ہی ہیلڈی ملکی ریسپی جو کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس ریسپی کے لئے ہمیں چاہیے پسٹی لیے میں نے چھے سے سات عدد اور بادام بھی اسی طرح چھے سے سات عدد لینے ہم نے شگر اپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینے اور دودھ جو ہوا ہم اس میں دو کپ ڈالیں گے اس کے علاوہ الائچی کا پورڈر لیا ہے ایک بہتر دو ٹیسپیون دودھ کو ہم وائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جتنی دیر میں دودھ کو وائل آئے گا اپنی دیر میں ہم جو پستے اور بادام ہیں اس کا اچھا سا پورڈر بنا لیں گے مکسچر کے اندر مکسچر میں ہم نے اچھا سا پورڈر بنا لیا ہے اب دودھ کو بھی والا آ چکا ہے دودھ کے اندر یہ پورڈر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں الائچی پورڈر اور چینی بھی ڈال دینی ہے اب اس کو آٹھ منٹ میڈیو فلیم پر پکائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو چمر سے ہلاتے رہیں گے دودھ نیچے نہ لگ جائے اگر آپ کو پورڈر فارمر اس کو نہیں پسند تو آپ چھوری کے مدد سے بھی اس کے پیسیز کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو دودھ میں پکا سکتے ہیں پستے اور بادام کو دودھ کا کلر بھی چینج ہو گیا کلیم پر پکائیں گے اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا بادام جو ہے اس کے اندر ویٹامین ای ہوتی ہے آئرن ہوتی ہے کیلشم ہوتی ہے اور مگنیزیم ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح پستہ جو ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ ویٹامین سپائے جاتے ہیں اور سردیوں میں تو یہ خانسی کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے پستے میں کیلشم اور پوٹاشیم ہوتی ہے اور پستہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے یہ جو ملک ہے یہ بہت زیادہ ہیلتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں دودھ کے اندر بھی کیلشم ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ویٹامین سپائے ہیں ڈیلیشیس اور ہیلتھی ملک جو ہیں وہ ریڈی ہو چکا ہے اور امید ہے آج کی ریسیپی بھی آپ کو بہت زیادہ اپسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ ہے